بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا اس کو اپنی زندگی میں لانا اور لوگوں کو بتانا یہ سارے کا سارا ثواب کا کام ہے صبح کو جاگنا اور سارا دن کام میں لگنا اس کی سنتیں کیا ہیں سنت نمبر ایک جب صبح کو جاگو تو تین دفعہ الحمدللہ کہو اور کلمہ شریف پڑھو اور یہ دعا پڑھنی چاہیے الحمدللہ اللہ رد علیہ روحی ولم یمسکہ فی منامی سنت نمبر دو برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو خوب تین دفعہ دو لینا چاہیے یعنی پتہ نہیں ہاتھ کہاں کہاں لگا جب بندہ سو جاتا ہے تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا اس لیے صبح کو جب اٹھے برطن کے اندر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ویسے ہی الیدہ ہاتھ دو لینے چاہیے سنت نمبر تین اگر فرصت ہو تو صبح کی نماز کے بعد سورج کا ایک بانس بلندی یعنی اتنی بلندی جیسے ایک بانس ہوتا ہے اتنی بلندی ہونے تک بیٹھا رہنا چاہیے جہاں نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے بیٹھا رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے پھر دو یا چار رکعت نماز نفل پڑھ کر اٹھے انشاءاللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب پائے گا یعنی صبح و فجر کی نماز بندے کو بیٹھا رہنا چاہیے جب سورج نکل آئے پھر سورج نکلنے سورج کا تلو ہونے کے بیس پچیس منٹ بعد آدھا گھنٹہ بعد تک اس کے بعد پھر نفل پڑھے دو یا چار رکعت نفل پڑھے تو پھر اس کے اتنا ذکر کرنا اور نفل پڑھنا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دے گا اس بندے کو ایک حج مقبول حج اور ایک عمرے کا ثواب ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا سنت نمبر چار پھر کسی حلال روزی کے شغل میں کام میں لگ جائے اور سارا دن وقت پر نمازیں ادا کرتا رہے تو یہ پورا دن عباد میں لکھا جائے گا دیکھو کام تو بندے نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو سارا دن عباد میں لکھا جانا یہ بہت ہی سستہ سودہ ہے اگر بندہ حلال روزی کمائے اور سارا دن جو نمازیں پانچ نمازیں آتی ہیں وہ نمازیں پڑے تو یہ پورے کا پورا دن تو یہ پورے کا پورا دن عباد میں لکھا جائے گا سنت نمبر پانچ جس شخص کو اللہ تعالی فرصت دے اس کو چاہیے کہ دوپہر کو تھوڑی دیر لیٹ جائے جس کے پاس ٹائم ہو تو اس کو چاہیے کہ دوپہر کو تھوڑی دیر لیٹ جائے یہ ضروری نہیں کہ سو جائے بلکہ لیٹ جانا کافی ہے اگرچہ نیند آوے یا نہ آوے یعنی یہ بھی ایک سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دوپہر کو تھوڑی دیر لیٹ جانا ضروری نہیں ہے کہ سو جانا چاہیے بلکہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر لیٹ جانا چاہیے یہ ہی کافی ہے نیند آوے یا نہ آوے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس کو اچھی طرح دیکھیں سمجھیں سنیں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ